ہیلو ویورس ویلکم بیک آج ہم جس سٹوری کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دی ینگ اینڈی پروڈیجس جو پہ 2013 میں ریلیز ہوئی تھی مووی کی شروعات میں لڑکا لائٹ کو لال کلر کر دیتا ہے جس سے ٹرین رکھ جاتی ہے اور موقع دیکھ کر لڑکا اپنا سوٹکس ٹرین میں دھکیل دیتا ہے بینہ ٹکٹ سفر کرنے کے لیے اس سے پہلے وہ ٹرین میں سوار ہوتا دو سیکیورٹی گارڈ اسے دیکھ لیتے ہیں اور لڑکا کافی گھبرا کر ٹرین کے نیچے چھپ جاتا ہے اب وہ کچھ اور سوچتا ٹرین چلنے لگتی ہے اور بچنے کے لیے اس کے پاس باہر نکلنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوتا لیکن خوش خسمتی سے پاس ہی اسے ایک کنویر بینڈ نظر آتا ہے جس کے سہارے سے وہ ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے اس بچے کا نام اس پیوٹ تھا اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ یہ بچہ کے لیے اپنے گھر سے دور جا رہا تھا جبکہ اس کی عمر صرف دس سال تھی یہ بچہ ایک جینئیس تھا اور کچھ ٹائم پہلی اس نے پرپیچول موشن مشین کا ایجاد کیا تھا جس پہ سے ایک فیر پرائز آورڈ بھی ملا تھا لیکن جب یہ بات اپنے فادر کو بتاتا ہے تو وہ اس پہ ایک ہی نہیں کرتے اور اسے کارٹون کم دیکھنے کا کہتے ہیں جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک کیڑو پہ ریسرچ کرنے والی ڈاکٹر تھی اور اپنا سارا وقت لیب میں ہی گزارتی تھی اور وہ بھی اس کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتی ان سب چیزوں سے وہ کافی مایوس ہو جاتا ہے اور ٹرین میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ آورڈ حاصل کر سکے جس کے بعد اس کے پیرنس اس کی باتوں پہ یقین کریں گے اور اس پہ دھیان بھی دیں گے لیکن وہ ٹرین سی و ایک ہی سٹاپ تک جاتی تھی جہاں پہنچ کر اس پیوٹ ایک گارڈ کو اپنی طرف آتا دیکھتا ہے کیونکہ گارڈ کو پیچھلے اسٹیشن سے ایک بچے کے بارے میں بتایا گیا تھا مجبوراً اس پیوٹ کو ایک کروان میں چھپنا پڑتا ہے لیکن گارڈ کو شک ہو جاتا ہے جب وہ دروازہ چیک کرتا ہے تو وہ لوک ہوتا ہے جس کے بعد وہ ونڈو سے اندر جھاکتا ہے اور اس پیوٹ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی پوسٹر اتنا ریال کیسے لگ سکتا ہے جبکہ اس پیوٹ کو پسینے بھی آ رہے تھے اسی وقت ٹرین کی سیٹی بچ جاتی ہے اور گارڈ ٹرین سے نیچے اتر جاتا ہے جس کے بعد ٹرین آگے جانا شروع ہو جاتی ہے ابھی کافی لمبا سفر تھا اس لئے اس پیوٹ کیرون میں ہی سو جاتا ہے اور آدھی رات کو ٹرین ایک اسٹاپ پر رکتی ہے جہاں اس پیوٹ اٹھ جاتا ہے اور اسے ایک ہوتڈوگ کی دکان نظر آتی ہے اور وہ کافی دیر کا بھوکا بھی تھا اس سے پہلے اس نے کبھی ہوتڈوگ نہیں کھایا تھا کیونکہ اس کیمہ ایسی چیزوں کو جنگ فوٹ کہہ کر منہ کر دیتی تھی لیکن آج وہ اکیلا تھا اور اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا تب ہی وہ ایک ڈبل ہوتڈوگ کا آرڈر دے دیتا ہے اور اسی وقت وہاں دو پولیس والے بھی آ جاتے ہیں اور شاپ کی پر کوئی ایک مسنگ بچے کا پوسٹر دکھاتے ہیں اس پیوٹ فوراں اپنا مو گھما لیتا ہے لیکن شاپ کی پر منہ کر دیتی ہے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا ہے جبکہ اسے پتا تھا کہ وہ لوگ سپیوٹ کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں جس کے بعد اس پیوٹ وہاں سے واپس ٹرین میں آ جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اب وہ خود کو کافی اکیلا محسوس کر رہا تھا اب وہ اپنے پیرنٹس اور گھر کو یاد کر کے رونے لگتا ہے اور اپنے بھائی کی یاد نے پوری رات سو نہیں پاتا ہے جس کی موت ایک حادثے میں ہو گئی تھی پھر اگلے دن ٹرین واشنگٹن پہنچ جاتی ہے اور اس پیوٹ اپنے سوٹکیس کے ساتھ نیچے اتر جاتا ہے لیکن سوٹکیس کافی بھاری تھا جس کے بعد وہ اس میں سے ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال لیتا ہے اور باقی سامان کو ایک الیکٹرک پینل میں چھپا دیتا ہے جب وہ اس ٹیشن سے جا رہا ہوتا ہے تو پولیس والا اسے رکھنے کا کہتا ہے اور پوشتاج کرتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے جس کے بعد وہ اسے پولیس ٹیشن چلنے کا کہتا ہے لیکن اس پیوٹ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پولیس والا بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ دونے ایک بریج پہ پہنچ جاتا ہے جب بریج کا گیٹ کھل رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر اس پیوٹ رکھ جاتا ہے اور پولیس والا اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کا کہتا ہے لیکن تب ہی اس پیوٹ چھلانگ لگا دیتا ہے اور دوسری طرح لٹک جاتا ہے یہ دیکھ کر پولیس والا کافی گھبرا جاتا ہے لیکن گیٹ رکھتے ہی کسی طرح اس پیوٹ چڑھ کر دوسری طرح پہنچ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر پولیس والا ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس پیوٹ کو رکنے کی کافی کوشش کرتا ہے جس کے بعد اس پیوٹ ایک جگہ بیٹ جاتا ہے کیونکہ چھلانگ کی وجہ سے اس کے سینے میں چوٹ لگ گئی تھی اب وہ روڈ پر جا کے لفت مانگنے لگتا ہے تب ہی ایک ٹرک ڈرائیور اسے لفت دیتا ہے اور اس پیوٹ اسے اپنی چوٹ دکھاتا ہے جس پر ڈرائیور اسے ہسپٹل لے جانے کا کہتا ہے لیکن اس پیوٹ منہ کر دیتا ہے کیونکہ اسے بس اپنا آورڈ لے کر جل سے جل گھر جانا تھا فائنلی ایک لمبے سفر کے بعد اس پیوٹ اپنی مزل سمیت سین اسٹیٹوٹ تک پہنچ جاتا ہے اور ڈرائیور کا شکریہ کر کے اندر چلا جاتا ہے اور اسپشن پہ جا کر کہتا ہے کہ میں اپنا آورڈ لینے آئے ہوں جسے سن کر وہاں کھڑی لیڈی حیران ہو جاتی ہے اور کالیج کے دین کو بلاتی ہے جب دین اس پیوٹ کو دیکھتی ہے تو اس پہ یقین نہیں کرتی کہ پرپیچول موشن کا ایجاد کرنے والا ایک چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے جس کے بعد اس پیوٹ دین کو اپنے انونشن کے بارے میں بتانے لگتا ہے اور اس پیوٹ کو ایک ایک ایکسپٹ کی طرح بات کرتے تھے دین اس پہ یقین کر لیتی ہے جس کے بعد اس پیوٹ کو اس کے دیماغ کا ٹیسٹ کرنے کے لیے لے جاتی ہے اور ٹیسٹ کے ریزلٹ اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہاں کی ڈاکٹر بھی حیران ہو جاتی ہے اب ہمیں آورڈ سریمینی دکھایا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے لوگ اور سائنٹس آئے ہوئے تھے اور اس پیوٹ بھی یہاں اسی مقصد سے آیا تھا جس کے بعد اس پیوٹ کو اسٹیج پہ بلائے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تین باتیں کہنی ہیں سب سے پہلے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ اس کے کم عمر کے وجہ سے آورڈ سریمینی کو کینسل نہیں کیا گیا دوسری کہ اس کی پرپیچول موشن مشین الیکٹرو میگنیٹک ویل کی اصول پر بنی ہے اور اگرے چار سالوں میں اس کی میگنیٹک پاور ختم ہو جائے گی تو مشین بھی بند ہو جائے گی تو ابھی کافی ٹائم ہے کہ انسان اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک اصلی پرپیچول مشین بنا سکتا ہے یہ دو باتیں کرنے کے بعد اس پیوٹ تھوڑا ہچکچانے لگتا ہے جو وہاں بیٹھے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں تب ہی ہوسٹ اسے تیسری بات کرنے کا کہتا ہے تو یہی وہ خاص بات تھی جو ہمیشہ سے اس پیوٹ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے بچپن سے ہی سائنس اور مشین میں انٹرس تھا اور میں نئی نئے چیزیں بنانے کی کوشش کرتا تھا جبکہ میرے بھائی کو صرف گن میں انٹرس تھا تو میں نے گولیوں کی آواز سے پیدا ہونے والے ساؤنڈ ویپ کو ریکارڈ کرنے کا سوچا تاکہ ہم دونوں ساتھ کھیل سکیں لیکن ریسرچ کے دورانچانک گن کی نلی پھٹنے سے میرے بھائی کی موت ہو گئی اس کے پیرنٹس نے اس حادثے کی اتنی پروہ نہیں کی جبکہ اس پیوٹ خود کو اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار مانتا تھا اور آج کے دن کو موقع سمجھ کر وہ سب کو سچ بتانا چاہتا تھا تاکہ سب لوگ اس کی بات کو سنیں اور اسے سمجھیں اس پیوٹ کے معصومت اور باتیں سن کر وہاں سب لوگ کافی ایموشنل ہو جاتے ہیں اب اس پیوٹ کو ایک شو میں بلائی جاتا ہے جہاں کا ہوچ اس سے پوچھتا ہے کیا یہ آپ کے لئے مشکل تھا اپنے بھائی کو ماننا اس پیوٹ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے تب ہی پیچھے سے اس کی ماں آ جاتی ہے جس پہ اس پیوٹ کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنا لمبا سفر کر کے اس کی ماں اس کے پاس آ سکتی ہے اور وہ اس پیوٹ سے کہتی ہے کہ جو بھی وہ جاتی ہے تو میں گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا پھر ساری باتوں پر اس پیوٹ ان سے معافی مانگتا ہے بجائے اس کو بلیم کرنے کے وہ کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں کیونکہ بچے کو گن دینا بھی غلط ہے گن کوئی کھلونا نہیں کہ بچے گولیاں چلا کر کھیلیں تو اس میں تمہاری ہے کسی کی بھی کوئی گلتی نہیں وہ بس ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا اور کچھ نہیں یہ سن کر اس پیوٹ اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن اصل میں اس کے پیرنس خود پشتاوے میں جی رہے تھے اور خود کوئی کسروہ ٹھہراتے تھے کہ وہ اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائے جس کے بعد اس پیوٹ اپنے ماں سے گھر چلنے کا کہتا ہے لیکن ہوسٹ نے راستے میں رکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپ ایسے شو کو بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تب اس پیوٹ کے فادر آ جاتے ہیں اور ہوسٹ کے موپے پجھ مارتے ہیں اور اس پیوٹ کو اپنے کندوں پر بٹھا کر وہاں سے جانے لگتے ہیں یہ وہ ٹائم تھا جب ان لوگوں کے درمیان ساری دنیاں ختم ہو گئی تھی اکثر بچے اور پیرنس کے درمیان کم باتیں ہوتی ہیں کیونکہ پیرنس کو لگتا ہے کہ ان کے بچے بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتے تو اس سے بہتر ہے کہ ان سے بات ہی نہ کرو اور وہیں بچے محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ پیرنس سے بات کرے گا تو وہ ان کی نہیں سنیں گے اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جبکہ دونوں چاہے تو ایک دوسرے کی باتیں سننا اور پیار کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے گے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں سی یو نیکس ویڈیو